انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ کے آئندہ ماہ تک کرونا ویکسین کی تیاری کے دعوے پر بھارت کی جگہ ہسائی عالمی دارہ سہت اور طبیعی بھائیرین نے دعوے کو مزہہ کا خیز کرار دے دیا انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ کے سربراہ ڈاکٹر بلڈرام نے کرونا ویکسین پندرہ اگست تک تیار کرنے کا دعوے کرتے ہوئے کہا تھا کہ کو ویکسین نامی دوا کے تمام انسانی ٹرائل مکمل کر لیے جائیں گے جس کے بعد یہ ویکسین مارکٹ میں دستیاب ہوگی عالمی دارہ سہت نے اتنی جلدی ویکسین کی تیاری پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ویکسین کی تیاری کے لیے پہلے سے تیشدہ مراحل کو پورا کرنا اور میار کو ورکرار رکھنا ہے جو اتنی قلیل مدت میں ممکن نہیں ہے ادھر بھارتی طیبی ماہرین نے بھی اس دعوے کو مزاہ کاخذ قرار دیتے ہوئے کہا کہ میار پر سودے بازی قبول نہیں کی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ نئی ویکسین کی تیاری اور ٹرائل کے لیے تین مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے جس میں مجموعی طور پر ایک سال اور تین ماہ کا وقت لگتا ہے اس کے بعد ویکسین مارکٹ میں آنا شروع ہوتی ہے دوسری جانب مودی سرکار کی ناکس کارکرتگی کے بائیس بھارت میں کووڈ نائنٹین کی مریضوں کی تعداد چھے لاکھ تہتر ہزار سے زائد ہو چکی ہے اس کے بعد بھارت دنیا میں کرونا سے چوتھا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بن چکا ہے